اللہ ہوں اللہ اللہ خدم کروں گا اے میرے باری اللہ ہوں اللہ اللہ جب ساسلوں میں ہو جائے جائے اللہ ہوں اللہ اللہ بناوں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح اور شام تیرا جم آنگا دل میں یاد تیری رتوں گا دن رات نام تیرا اللہ ہوں اللہ اللہ میں اے خدا دم بھروں گا تیرا بدن میں جو تک جا رہے گی پڑھوں گا ہر وقت تیرا کلمہ تہن میں جب تک زباں رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستہ رہے گی نہ شکوے دوستہ رہے گا نہ غیبت دشمنہ رہے گی ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ ہوں اللہ جب سانسلوں میں ہو جائے جائے اللہ ہوں اللہ رہاں میں دن رات غفلتوں میں ابس یوں ہی زندگی گزارے کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سر کشی کی مگر ہے اب ست شرم ساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ جب سانسلوں میں ہو جائے جائے اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ میں دین لوں گا میں دین لوں گا میں لوں گا میں زین ہارے دنیا دکھاک نقشو لگار اپنے لُبھائے مجھ کو ہزار دنیا اسے میں خوب آزما چکا ہوں بہت ہے بے اعتبار دنیا لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز یہ چار دن کی ہے یار دنیا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ جب سانسلوں میں ہو جائے جائے اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ جب سانسلوں میں ہو جائے جائے اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ بناوں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یار اب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہل وقت کام تیرا کیا کروں گا بسب الہی ذکر ہی صبح اور شام تیرا جمانگا دل میں یاد تیری رتوں گا دیرا ہمارا یہاں پہ آنا کوئی کھین کماشا نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عام محفل بھی نہیں ہے یہ سارا سال کی انتہائی مشکتیں اٹھانے کے بعد جو پورے عالمی لیبل پر ہوتی ہیں ہماری یہ خاص ڈیوٹی ہے کہ ہم نے زمین پر اللہ کے جو سجدیں اس کو کم نہیں ہونے دینا اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم اسلام علیکم مرحمن الرحمن الرحمن الرحیم آج جو لوگ فکر والے یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ اللہ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ مجھے آج بتا دو کون کون اللہ کے لئے آیا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں دیا میں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شدید محبت رہی سبحان اللہ بنا یہ سفر تیہ کرنا میرے لئے اتنا سان نہیں تھا یہ وہ آگ تھی جو ہمیشہ میرے سینے میں جلتی رہی اور وہ عظیم آقا یہ کام لینا چاہتے تھے اللہ الحمدللہ آج امریکہ سے لے کر چائنہ تک کنیڈا سے لے کر ہندوستان اور اسٹریلیا تک لوگ ہاتھوں میں تصویر ڈالے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں سبحان اللہ آپ نے ہمیشہ دیکھا جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ عفضل الزکر لا الہ الا اللہ کیا مطلب اس کا کیوں کہا گیا سلطان بہو رحمت اللہ آخری آواز ان کی یہ ہے کہ یہ بولی مخلوق نے کلمے کو نہیں سمجھا پیرہ نے پیر جیسے عظیمستیاں فرماتی ہیں کہ میں نے مسلمان کے لئے کلمے سے بڑھ کر کارگر ہتھیار کوئی نہیں دیکھا یہ شیطان کو جلا دینے والی چیز کھال کو دھیڑ دینے والا ہے جس گھر میں کلمہ پڑا جاتا ہے اس گھر سے یہ شیطان بٹاوے چلاوے درتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی نولاوہ آدمی آتا ہے جب تکلیف میں کوئی آدمی آتا ہے تو ہم اس کو کلمہ دیتے ہیں ہم اس کے گھر سے بری چیزیں نکالتے ہیں ہم اس کا روح اللہ کی طرف کرتے ہیں ایک شخص انہیں یہاں دیکھا ہے کہ اس ذکر کی برکت پر جو گناہ نہیں کرتے شگر غیب ہو جاتی ہے بیماری ہیں غیب بلکہ انسان دوبارہ جوان ہونا شروع کرتے ہیں سباہلاللہ 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 میں بتایا تھا کہ یا اللہ یا رہمانو یا رہیمو ہم نے تین دن پڑا وہاں بیٹھے ہوئے نہ بینا بینا ہونا شروع سباہلاللہ لوگوں نے آج فردہ نہیں اٹھایا نہ یہ باتیں کوئی سمجھاتا ہے کرتا ہے عمل کی باتیں نہیں کوئی کرتا ہے اور عمل سے ہی بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اور ہم کسی اور چکھل میں پڑی ہوئے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے پڑنے والے اور گناہوں کو چھوڑ دینے والے اس آردی اللہ کہتے ہیں میں کیا کروں گا تمہیں جہنم کی آگ بڑھا لیکن تمہاری گلتیوں اور کتائیوں نے میری جہنم کو بھر دیا آج ہمارے اہمان کا حال یہ اور ہم اپنی اولادوں کی فکر نہیں کرتے کھانے پینے میں لگے نہیں ہر وقت ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لعبہ کچھ نہیں چاہیے اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر پتہ نہیں ہم کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں شہد رکھنا چاہیے آپ میں نے بتایا نا سبحان اللہ کہنے سے سبحان اللہ آپ کو ایک سروں موٹ قربانی کے برابر مل جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عمیدالعظہ پر ساتھ بندے مل کر اونٹ میں عیسیٰ ڈال لیتے ہیں اور سارا سال فخر کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہے اللہ اکبر لیکن ہاں آپ دیکھتے ہوگئے یہ جہاد اکبر آمیر اس میں کوئی اپنی بات نہیں ہے ساری میرے پیارے نبی کی بات ہے وہ لوگ ایک گواہی لکھا دو کہ اپنے نبی سے کون کون محبت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی بار آپ سے یہ کہوں گا یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اللہ اللہ ہمارے کیمرے پی ریکارڈ کر رہے ہیں سبحان اللہ اللہ کے کیمرے بھی اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں سبحان اللہ بیشہ اللہ آپ کو بتانو روحانی اطلاعات کے مطابق یہ باتیں آپ کو کہیں اور سے نہیں ملیں گے بیشہ ہر بندے کے اوپر بیس ہزار تارے لگی ہوئے ہیں اللہ داکٹر یہاں تک جانتا ہے اور اللہ والے اس کے اوپر جانتے ہیں ساری اللہ سبحان 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 اللہ ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا ایک بہت بڑا خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ سبحان اللہ پکارنے والی جماعت ہے دنیا بھر میں سبحان اللہ کے بارے میں اگر آپ کو کہا جائے تو جنتی جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ تعالی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جب وہ اپنے نشستوں پر تقیے لگائے بیٹھے ہوں گے بہت آرام اور سکون کی کیفیت میں ہوں گے اس روز ان کے دلوں کے جذبات ہی نرالے ہوں گے اس دن کوئی نماز نہیں ہوگی اللہ تعالی کہیں گے کہ نمازیں دنیا کے لئے تھیں آج تم مجھے دیکھو اور میں تمہیں دیکھوں گا میرے بابا جانی سرکار کے پیار کرنے والوں آپ کو یہ بتایا جائے کہ سبحان اللہ وہ عظیم تسبیح ہے کہ جیسے ہی لوگوں کی نظر اپنے رب پر پڑے گی بے اختیار ان کے موہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی سبحان اللہ کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ملتی ہے کہ جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کو ایک سرخ اونٹ اور ایک سرخ گھوڑا اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنے کے برابر سواب دیا جاتا ہے یہ تو اس کی ایک سواب کی بات ہو گئی لیکن اس کی اصل بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے تو بے اختیار پکار اٹھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ سبحان اللہ اس سروری جماعت کا ہی خاصہ ہے یہ اس سروری جماعت کے حصے میں آیا سالانہ محفل میں بابا جانی سرکار اللہ وانوں کے زیر سر پرستی سروری جماعت میں با جماعت سات ہزار مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی سبحان اللہ 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 اللہ حُول موسیقی 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 پوری دنیا میں یہ محفل بوسٹ کر گئی ہے محفل کے ابتداہی میں یہ محفل اس وقت ستر ہزار مقامات میں دیکھی جا رہی ہے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ ستر ہزار مقامات کا مطلب یہ ہے کہ کہیں چار سو بندہ بیٹھا ہے کہیں دو سو بندہ بیٹھا ہے کہیں سات بندے گھر کے بیٹھے ہیں کہیں ایک دو بھی بیٹھے ہیں کس طرح سے یہ محفل بوسٹ کر گئی ہے ہم نے ہم چاہتے بھی تھے اور ہم نے اس کا وصیف امانے پر یوٹیوب اور فیس بک پر اٹریٹنٹ بھی کیا تھا تاکہ لوگوں کا اطلاع پہنچے اور الحمدللہ ہم نے وہ مقصد اور تارگٹ حاصل کر لیا ہے اپنی آئی ٹی ٹیم کو بتکا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں چاہے کہیں ایک بندہ بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے وہ ہمیں لکھ کر دیں لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پاکستان کے ہر شہر میں چپے چپے پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ بابا جلی سرکار کے پاس بیٹھیں بہت سارے لوگ سرائیوں کی وجہ سے رہ گئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روتے رہ گئے ہیں آج سارا دن میں نے رونے کے فون سنے ہیں اسی کا کوئی مسئلہ بن گیا اور آپ وہ خوش نصیب ہو گئے آنے والوں میں شامل ہو گئے میری پوری زندگی اسی کام میں لگ گئے اور میں نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا بظاہر میں الیکٹرونس انجینئر بھی ہوں حجاب میں ٹاپ بھی کیا میرے کسی مدان میں ہارا نہیں آجتا نہیں بچپن سے ہی قدرت نے مجھے یہ تسبیح پکڑا لی میں آپ کو بتا دوں جو خوش نصیبی مجھے حاصل لینا کوئی اس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کرسکتا میں آپ کو بتا دوں میڈیم کلاس سے میرا تعلق ہے لیکن پتہ نہیں کیا لوہ تھی جو میرے دل میں یا مجھے چن لیا گیا تھا سبحان اللہ اور آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر حال کیا ہے اللہ کا واہ ہے اگر آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھو شیرِ خدا نے بھی جس طریقے سے آپ کے ساتھ یہ سبحان اللہ کا ہے وہ بہت آگئے ہیں تمہارے سبحان اللہ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ بھی تشریف علائے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اتنے آلیا اللہ کہ آپ گھر بھی نہیں سکتے نوری میں ہے بل بے شان دردانی نور کی نور پہلاو ماں آج کی رات ہے نور پہلاو ماں آج کی رات ہے چانگلی میں ہے سارے بڑو آج سارے بڑو ہر نمیس موسیقی نور پہلاو ماں چانگلی میں ہے ڈو پہلاو بے ہو جہاں کون جلوانو ماں آج کی رات ہے کون جلوانو ماں آج کی رات ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف و قدار شکر کرو شکر کرو ہم پہ لطف و قدار آج کی رات ہے چانگلی میں ہے ڈو پہ لطف و قدار پھر یہ آئے گی شب کون جلوانو ماں آج کی رات ہے اومینو آج 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 جے سخا لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو آج لوٹ لوے مریضوں شب شب لوٹ لو سروریوں رحمت مصطف لوٹ لو سروریوں رحمت مصطف لوٹ لو بابِ رحمت گولا آج کی رات ہے بابِ رحمت جلوانو آج جلوانو جلوانو آج آج ہمارے پاس ایک نات خان ان کا پسرور سے تعلق ہے پہلے بھی آپ ان کو جانتے ہیں شاہد نات خان ان کے خاندان میں قبالی کا بڑا رواج تھا اور اللہ کی بڑی مربانی سے اللہ تعالی نبی نے ایسی ہی آواز سے نوازہ ہے اللہ ہوتا یہ بسرور شہر سیالکوٹ کے پاس سے آئے ہیں یہ ایک نات آپ کے سامنے پیش کریں رسول اللہ 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 نور آنکھوں میں مصطفی 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 خات unconفی محسن بھائی مصطفی 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 نور پرچڑ کے ذوکر شوق ہوتا ہے تو آپ کے آپ نے دیکھا ہوگا باہر بھی کہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں سن سے بلوچستان سے کراچی سے ہیدراباد سے اور آگے ہم جاتے ہیں تو پشاور کی سائٹ پر پورا پنجاب اس میں پور ہوا ہوئے اچھا میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ پاکستان سے بہر سے بھی لوگ آئے ہیں پاکستان سے باہر سے بھی بہت سارے ممالک سے اٹلی سے انگلینڈ سے امریکہ سے اور سعودیہ سے وشہار جگل سے جو ہیں وہ لوگ اس ایونٹ کا پورا سال انتظار کرتے ہیں اور پھر جس میں شامل ہوتے ہیں محسن بھائی مجھے بھی تقریباً کوئی ساتھ آٹھ سال ہو گئے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے جی الحمدللہ میں پچھلے دس سال سے تو میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور انتظامی امور میں بھی ہم شامل رہتے ہیں تو ہر سال یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور الحمدللہ جو باوینی سرکار کا ایک مشن ہے کہ بٹکے ہوئے لوگوں کو رائے راستہ لے کے آنا ہے مجبور لوگوں کو بیمار لوگوں کو تکلیف زیادہ عوام کو جو اس وقت انتہائی مشکل علاق میں ہیں ان کو اللہ کی راہ کی طرف لا کے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیہ پیدا کرنا ہے تو باوینی سرکار کے اس پیغام کو عوام اس وقت بہت زیادہ ایکسیپٹ کر رہی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آ رہے ہیں اور دنیا اور آخرت کی جو ہے فیض حاصل کر رہی ہے یہ بتائیے گا محصر بھئی کہ آپ آج جو محفیل ہے یہاں پر کتنے سکیورٹی اہل کار جو ولنٹیر ہمارے ہیں پولیس کا کتنے جوان کیونکہ یہ تمام فیگرز آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جو باوینی سرکار نے آپ کے سر پر ڈالی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں سر سبتائیے گا یہ علمدللہ آپ کو پتا ہے سیکیورٹی کا ہمارا دو طرح کا انتظام ہوتا ہے ایک تو گورنمنٹ بھی ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور ہمارے پولیس کو یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ تقریبا اس وقت جو ہے پچاس سے ساٹھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ نے دیئے ہوئے اور تقریبا ڈیٹھ سو سے دو سو سروری ٹائگر جو ہے جو ہماری ایک اپنی فورس ہے وہ تائنات ہے جس نے پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین سیکیورٹی جو ہے وہاں پر ایک فرسٹیئر سیکیورٹی چیک ہے اس کے بعد ہمارے تین یا چار پوائنٹ سے مین جو انٹری کے ہیں پھر یہاں پہ بیلڈنگ کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہم نے اس سرویلنس کا پورا ایک بندبس کیا ہوئے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیکل کا ارینجمنٹ پورا موجود ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا ارینجمنٹ ہے تو سیکیورٹی اور باقی جتنا سارا ارینجمنٹ ہے ساتھ لنگر کا ارینجمنٹ یہ پورا ایک نظام ہوتا ہے جس کو باوینی سرکار خود اپنی شب و روز کی مینے سے پچھلے تین مائنے میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا اور خود ازادی طور پر اس کی نگرانی کی آج الحمدللہ یہ فول پروف طریقے سے یہ ایونٹ چل رہا ہے اور آپ کے علمی بھی ہے کہ ہمیشہ سے تقریباً دو دہائیوں سے یہ ایونٹ جو ہے یہ اسی خوش اسلوگی کے ساتھ اللہ کی مہربانی کے ساتھ طبیبا کی خیر و برکت پہ یہاں تیلہ نہیں ہوتا بہترین طریقے سے یہ ایونٹ سر انجام پتے ہیں محسن بھئی یہ بتائیے گا کہ جب ہم گراؤن میں محفل کرتے تھے معافل کا انقاض ہوتا تھا تو وہاں پر ہمیں کچھ جو پارکنگ کا سسٹم تھا وہ بھی ہمارا مینیج ہو جاتا تھا لیکن کیونکہ یہ علاقہ ہے یہاں پر مساجد میں جو لوگ آتے ہیں ان کی پارکنگ کے لیے بھی انتظامات کیوں گا ہے اس میں کتنی مشکلات بے چاہیے اب پارکنگ آپ نے بالکل صحیح ایڈنٹیفئر کیا کہ جی لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آج شامل ہے اور یہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے پارکنگ کے لیے ہم نے پہلے پوری یہاں ورکنگ کی تھی اور ہم بڑے شکر گزار رہے ہیں اہل علاقہ کے کہ انہوں نے اپنی جگہیں ہمیں آفر کی ہیں اپنی خیبر ٹاؤن دیکھا ہے خیبر ٹاؤن کے نے بہت زیادہ تعاون کیا اور والنٹیر کیا اپنی جگہوں پہ اور بڑ چڑھ کے اس میں ہمارے میں میں سپورٹ کیا کسی جگہ سے ہمیں پارکنگ کا ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لوگوں کی جو کوپریشن ہے وہ بھی ایکسیلنٹ ہے آج میرے بابا دولہ بنے ہیں برہار سجی ہی ہے اللہ کیے جانے سے نہیں ملتا اللہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے بنا دیتے ہیں اللہ والے ہیں تو میرے بابا جی ہی اللہ والے ہیں بہان اللہ آج بڑی بات ہو گئی اللہ حبیر آج بڑی بات ہو گئی ان سے ملاقات ہو گئی بہان اللہ ان سے ملاقات ہو گئی بہان اللہ جب سے میرے دعا کریں آمین جب سے میرے ساتھ ہو گئی دنیا میرے ساتھ ہو گئی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ نظارہ کر رہے ہیں آپ کو نظارہ کر رہے ہیں آپ کو یہ رات چاند رات ہو گئی سبان اللہ یہ رات چاند رات ہو گئی میرے بابا جانے رات چاند رات ہو گئی سبان اللہ سبان اللہ اللہ مجھے دل ہو جہاں بریگا بے گھشر میں برم رکھنا مجھے دل ہو گئی رسوائے زمانہ گھو رسوائے زمانہ گھو دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میرے اللہ زرارہ کرنا گھو جب خط نزا مجھے دیدار عطا کرنا اے سبز تو پھلے عمل جو کرنا جب پھر لیسا آئے ریدار اللہ ریدار اللہ تاہا ہے پھر لیسا آئے